لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله التقوى منکب کذالک تخرگا لکم لتکبر اللہ علامہ داکم وبشر المحسنین خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہون اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی قبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو مصطحب اور واجب قربانی میں فرق ہے واجب قربانی البتہ وہ واجب قربانی جو حاجی کے لئے واجب ہو کیونکہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ قربانی حاجی کے لئے واجب ہے چاہے حج اس کا واجب ہو اور چاہے حج اس کا مصطحب ہو لیکن غیر حاجی کے لئے قربانی مصطحب ہے غیر حاجی کے لئے قربانی بعض دفعہ واجب ہو سکتی ہے ناظر قسم یا عہد کے ذریعے سے پس یہاں ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے واجب قربانی سے مراد وہ قربانی جو حاجی کے لئے رکن کے طور پر ہے پس پہلا فرق دونوں قربانیوں کے درمیان یہ ہے کہ حاجی کے لئے قربانی واجب ہے اور ایک رکن ہے اور اس کے بغیر حج نہیں ہوگا البتہ اس کے طویل مسائل ہیں کہ اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو کیا کرے مثال کے طور پر پہلے دن نہ کر سکے تو دوسرے یا تیسرے یا چوتھے دن بھی کر سکتا ہے مختلف شرائط ہیں اور اگر وہاں اسے جانور نہ ملے تو پھر وہ تین دن روزے رکھے وہ احکام بلکل جزا ہیں جن کا تعلق حج سے ہے پس پہلا فرق ہے واجب اور مستحب قربانی میں یعنی حاجی اور غیر حاجی کے لئے کہ حاجی کے لئے قربانی واجب ہے اور غیر حاجی کے لئے قربانی مستحب ہے دوسرا فرق یہ کہ حاجی کے لئے لازم ہے کہ وہ ایک جانور کو قربان کرے گا مثال کے طور پہ اگر باپ اور بیٹا حج کرنے کے لئے گئے ہیں تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک اونٹ ہم قربان کر دیں اگر انہیں اونٹ قربان کرنا ہے دو اونٹ کرنے ہوں انہیں ایک جانور قربان کرنا ہے چاہے وہ ایک اونٹ ہو چاہے وہ ایک گائے ہو چاہے وہ ایک بھیڑ یا بکرا ہو لیکن غیر حاجی ایک ہی جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں اب حصہ کے بارے میں توجہ رہے کہ اونٹ میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں سات بھی اسی بھی اور سو بھی یہ جو تصور ہے کہ فقط سات حصے ستر بھی ڈال سکتے ہیں اسی بھی ڈال سکتے ہیں سو بھی ڈال سکتے ہیں اور ہزار بھی ڈال سکتے ہیں گائے میں بھی حصے ڈال سکتے ہیں اور بکرے میں بھی حصے ڈال سکتے ہیں ذات علماء میں اللہم اجلے سے فرماتے ہیں کہ حصہ ڈال سکتے ہیں گوسفند میں یعنی بکرے میں ستر بھی اور اس سے بھی زیادہ حصہ ڈالنے سے کیا مراد فرض کریں کہ کچھ لوگ کسی ہوسٹل یا کسی آفس میں ہیں اب یہ چاہیں کہ قربانی کریں تو سو سو روپے ڈال کے سب کہتے ہیں کہ جی ایک جانور زبا کر دے یہ ان سب کی جانب سے قربانی مانی جائے گی ان سب کو ثواب ملے گا ہاں یہ اور بات ہے ان سب کو ایک ایک کلو گوش نہیں مل سکتا سو سو روپے میں لیکن انہیں ثواب ضرور ملے گا پس اگر کسی ہوسٹل میں ہزار بچے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہزار لڑکے ہزار لڑکیاں ایک گائے زبا کریں ایک بکرہ زبا کریں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں تو جس نے دس روپے ڈالے گا جس نے بیس روپے ڈالے انہوں کو بھی ثواب ملے گا پس حاجی ایک جانور کو زبا کرے گا چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا لیکن غیر حاجی کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک ہی جانور میں کئی افراد حصہ ڈالیں جیسا کہ ہم نے ارس کیا کہ غیر حاجی یعنی جس کے لیے قربانی مستحب ہے وہ ایک ہی جانور میں کئی لوگوں کو شامل کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ بے شک ایک ہی جانور ہو چاہے وہ سائز کا چھوٹا کیوں نہ ہو اس قربانی میں پہلے مرحلے میں تمام انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تمام ان کے عوصیہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً امام زمان علیہ وسلم کو شامل کرے اور اپنے تمام آبا وجدات کو حتی تمام مومنین کو اور پھر اگلے مرحلے میں اپنے بیوی بچوں کو شامل کرے اور نیت کرے کہ میں ان سب کی جانب سے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اس قربانی کو پیش کرتا ہوں یہ تصور کہ اتنے زیادہ افراد کو شامل کر کے ہمیں کیا ملے گا تو یاد رکھیں کہ ایک نیت کے ذریعے سے مزید ثواب ملے گا انبیاء علیہ وسلم کو شامل کرنے کا آئمہ کو شامل کرنے کا مومنین کو یاد رکھنے کا اپنے زندہ اور مردہ والدین کو یاد رکھنے کا اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو یاد رکھنے کا تیسرا فرق یہ کہ حاجی کے لئے ضروری ہے کہ جانور کو منہ میں قربان کرے اور غیر حاجی دنیا میں کہیں بھی قربان کر سکتا ہے چوتھا فرق یہ کہ حاجی عید العزہ میں قربانی کرے گا لیکن غیر حاجی عید العزہ کے دن بھی قربانی کر سکتا ہے اور اس کے دو دن بعد بھی کر سکتا ہے یعنی دس کو بھی کر سکتا ہے گیارہ کو بھی کر سکتا ہے بارہ کو بھی کر سکتا ہے ایک جانے میں ہم توجہ دلائیں کہ اگر کسی علاقے میں چاند کنفم نہ ہو یعنی آپ کو شک ہے کہ یا آج نو ہے یا آج دس ہے تو ایسے میں بہتر ہے کہ آپ گیارہ کو قربانی کریں کیونکہ جب آپ گیارہ وہ کریں گے تو یا گیارہ ہے یا دس ہے تو اگر دس ہے تو قربانی صحیح ہے اور اگر گیارہ ہے تو قربانی صحیح ہے پس اگر کسی کو یقین ہے کہ آج دس سے لے جائے تو آج قربانی کر سکتا ہے گیارہ کو بھی کر سکتا ہے بارہ کو بھی کر سکتا ہے لیکن اگر یقین نہیں ہے تو بہتر ہے کہ گیارہ کو کریں گیارہ وہ قربانی کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر تاریخ کنفم نہیں ہے اور گیارہ در حقیقہ دس ہے تو بھی قربانی صحیح ہے اور اگر وہ بارہ ہے تو بھی قربانی صحیح ہے لیکن یہ ہم تعقید نہیں کر رہے ہیں کہ گیارہ کو کریں فقط ہم اس جانے توجہ دلارے ہیں اگر کسی علاقے میں تاریخ کنفرم نہ ہو تو کیا کریں پانچوں فرق یہ کہ حاجی کے لیے شرط ہے کہ اس کی جانب سے جو شخص جانور کو زبا کرے وہ شیعہ اسنعاشری ہو لیکن غیر حاجی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کوئی بھی مسلمان البتہ جب کہا جائے مسلمان تو وہ مسلمان ہو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو اور چاہے کسی اور مذہب کا ہو لیکن بغض اہل بیت نہ رکھتا ہو اگر کوئی بغض اہل بیت رکھتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ ناصبی ہے اسلام کے دائرے سے خارج ہے اور اس کے ہاتھ کا زبا ہوا جانور مردار ہے اور نجس ہے کھانا اور کھلانا اس کا سب کچھ حرام ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے یا شیعہ بن گیا ہے اور اس کے بعد کسی نبی اور امام کے بارے میں کہے کہ وہ اللہ ہیں تو یاد رکھیں وہ شیعہ نہیں ہے وہ کافر ہے اور اس کے ہاتھ کا بھی زبا کیا ہوا جانور مردار ہے نجس ہے کھانا کھلانا اس کا حرام ہے چھٹا فرق یہ ہے کہ حاجی کے لیے جانوروں کی عمر کے بارے میں شرائط ہیں کہ اگر اونٹ ہے تو پانچ سال کا مکمل ہو چکا ہو اگر گائے ہے اور بکری یا بکرا ہے تو وہ دو سال کے ہو چکے ہوں اور تیسرے میں لگ چکے ہوں اور اگر بھیڑ ہے یا دنبا ہے تو سات مہینے کے ہو چکے ہوں یا ایک سال کے ہو چکے ہوں تو بہتر لیکن غیر حاجی کے لیے دو یا تین سال کا اونٹ یا اونٹنی بھی جائز ہے اور اسی طریقے سے دو سال سے کم عمر گائے یا بکری بھی جائز ہے یا بکرا بھی جائز ہے اور اسی طریقے سے سات مہینے سے کم عمر بھیڑ بھی جائز ہے لیکن عمر کی شرائط پر پابندی کی شرط ہے حاجی کے لیے سات مفر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ جس جانور کو وہ قربان کریں وہ جانور ناقص نہ ہو یعنی اندھا نہ ہو لنگڑا نہ ہو دم کٹا ہوا نہ ہو سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو کان کٹا ہوا نہ ہو بال گرا ہوا نہ ہو اسی طریقے سے بہت بڑھا یا بہت دبلہ نہ ہو نہ یہ نقائص بعد میں ہوئے ہوں اور نہ ہی وہ پیدائشی ناقص ہو سین کے بارے میں توجہ رکھیں کہ اگر سین کی پولش اتر جائے تو کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے ایسا جانور جس کو ناقص کر دیا ہو اور اس کی نسل نہیں بڑھ سکتی اور اپنوں کے مسئلے مسئلے بتا رہے ہیں تو اس گفتور کو بہت واضح بیان کرنا ہوگا کہ وہ جانور ایسا نہ ہو کہ جس کے ٹیسٹیکلز کو ختم کر دیا گیا ہو یعنی اسے حسی بنا دیا گیا ہو پس اگر حسی جانور ہے تو اس کی قربانی حج میں نہیں ہو سکتی لیکن غیر حاجی ناقص جانور کی قربانی کر سکتا ہے لیکن تاقید یہی ہے کہ جو شرائط حج کی ہیں ان پر عمل کرے تو بہتر ہے لیکن ہم فقط مسئلہ بتا رہے ہیں وہ اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر گائے لائے اور گائے ٹرک یا سوزوکی سے اترتے ہوئے ٹکرائی اور سینگ ٹوٹ گئے یا ٹانگ ٹوٹ گئی تو کیا قربانی ہو سکتی ہے ابھی بک تو نہیں سکتی تو قربانی ہو جائے گی آپ ایک جانور لائے اور صبح جب اس کو چارہ دکھایا اس طرح تو پتا چلا وہ دیکھی نیرہ نابینا ہے تو کیا کریں کیا اس کو کسی کو بیچ سکتے ہیں دھوکہ دینا حرام ہے ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ مجھے دے دیں میں عید کے بعد اس کو زبا کر لوں گا یا صحیح ہے میں اس کو قربان کر دوں گا تو نقص بتا کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو قربان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے مال دیا ہے تو بہتر ہے شرائط کے مطابق جانور کو زبا کریں پس پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو ہم نے موضوع بیان کیا کہ غیر حاجی کے لیے شرائط پر عمل کرنا یعنی کامل جانور کو زبا کرنا واجب نہیں ہے تو اس کے قطن یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہمارے نام سے ناقص جانور کو یا خصی جانور کو زبا کریں کوشش کریں کہ جب آپ مال اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اس جانور کو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں قربان کریں کہ جس جانور کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ جانور ناقص نہیں ہے بلکہ صحیح و سالم ہے یہ تھے چند فرق حاجی کے لیے قربانی کے جانور اور غیر حاجی کے لیے قربانی کے جانور کے درمیان خداون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں کچھ نہ کچھ قربان کرنے کی توفیخ اطاف فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَاحِرٍ